آدم کا علم ساقی کوسر میں دیکھئے حلعت خلیل پاک کی حیدر میں دیکھئے موسیٰ کا روب فاتح خیبر میں دیکھئے عیسیٰ کا زہد نفس پیمبر میں دیکھئے اوصافِ انبیاء کا ہے مظہر علی کی ذات اوصافِ انبیاء کا ہے مظہر علی کی ذات یعنی ہے اتحاد کا پیکر علی کی ذات تمامی حضرین ایک مرتبہ با آباد بلند صلوات پیس کریں اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم غدیر مرکز اتحاد ہے مگر جو مرکز اتحاد ہے اسے کو آج وجہ انتشار بنایا گیا وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اسی لئے مولا جائنات نے فرمایا جس نے اپنے نفسوں کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اس پیغام کو ہلکہ کرنے کے لئے اس پیغام کو کنڈم کرنے کے لئے اس پیغام کو بھولانے کے لئے دنیا نے استقباری طاقتوں نے یہ آج کے امریکہ اور یہود استقبار نہیں ہیں اس وقت کے بن امیہ سے یہ گنڈا کر دی رہی ہے کہ اس پیغام کو کیسے بھولایا جائے کیونکہ یہی وہ پیغام تھا جہاں پر ساری انسانیت ایک مرکز ایک نکتے پر جمع ہو سکتی تھی آج دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جو اتحاد نہیں چاہتا جو امن و سانتی کو نہیں چاہتا جو یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں خون خرابہ نہ ہو کسی کے ناموز کسی کی عزت پر حملہ نہ ہو ہر ایک چاہتا ہے کہ اتحاد رہے امن رہے بھائی چارہ رہے کہنے کو تو سب کہتے ہیں مگر اس میں شیعہ اور سنی ہندو اور مسلم کی بات نہیں عزیز آنے محترم بات یہ ہے کہ ہم کو سوچنا پڑے گا غور کرنا پڑے گا کہ یہ مرکز اتحاد پر ہم کئی سے قائم رہ سکتے ہیں کئی سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ کی سخصیت کو منوایا کہ یہ ہے کون یہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں اس کے بعد تیرہ سالہ مکی زندگی دس سالہ مدنی زندگی میں آپ نے اس معاشرے کو جو اونٹوں کے چرواہے تھے ایسی درندگی ان کی ہر صفت سے ظاہر تھی کہ دنیا کا کوئی انسان ان کو اپنا نہیں مان سکتا تھا سرکار دو عالم تھی تئیس سال کی قلیل مدت میں ان کو اس قابل بنایا اور اس کے بعد بھی غدیر کا اعلان نہیں کیا مولائیت کا اعلان نہیں کیا بلکہ حج کے مبارک موقع پر جہاں پر حج ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے نفسوں کے بودھ کو توڑ دیتا ہے کہ وہاں پر ہر انسان ایک رحم ایک لباس ایک آواز ہر طریقے سے یتائی کا نمولہ بن جاتا ہے اور حج کرنے کے بعد جب اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی پھر پروردگار عالم نے آئے بلکہ نزول فرمایا کہ میرے حبیب اب ان کو رو کیے جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلائے گیا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو انتظار کیا گیا کہ آ جائے اور اس وقت موزن رسول نے جو صدا بناتی حیالہ حیریل عمل یہ خود صدای اتحاد ہے